جو کیا میسیز دینا چاہتی ہے؟ میں مجلس کے طرف سے ابو عاصم صاحب کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی مجلس جوائن کر لی جائے گا آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ مجلس جوائن کر لی جائے گا ہم آپ عصد عویسی صاحب مل کر جا کر اتر بردیش کے اندر اپنی طاقت ایسی بڑھا سکتے ہیں اس کے لیے کام کریں گے ورنہ ابو عاصم صاحب جو حال وہاں پہ ہمارے جو سمازوالی پارٹی کے بڑے لیڈر جو آج جیل کے اندر ہے ان کا پورا پریوار جیل کے اندر ہے ان کی کیا حالت تو ہوئی ہے اور ان کے لیے کون کھڑا ہوا ہے کیولر کہہ رہے ہیں نا ملان سنگھ کا پریوار بھی ہے تو ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہے آج سمازوالی پارٹی اتر بردیش کے اندر جو بڑی ہے اس کے اندر ہی کہ ہمارے بدوید ہو سکتے ہیں لیکن آزم خان کے کانٹریبیوشن کو کوئی نہیں انکار کر سکتا ہے بلکہ غلط یہ ہے کہ مسلمانوں کا چہرہ تھا جب ان کو ووٹ ماننا رہتا تھا تو آزم خان کو آگے کھڑا کیا جاتا تھا آج آزم خان جیل کے اندر ہے اس کا پریوار جیل کے اندر ہے ان کی بیوی ان کے بچے ہیں تو آج اس طرح سے پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ ہیں تو یہ سیکلرلزم کا ہے تو ڈھونگ رہ جو ہے ہمارے ساتھ میں میں آسف بھائی آپ کو یہ انروت کرنا ہوں اپنی طاقت کو سمجھئے گئے وہ دن کہ جب آپ ملائن سنگھ کو اپنا نیتا سمجھتے تھے آپ ہمارے ساتھ آئیے گل کے دن ملائن سنگھ اور آپ ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے رہ سکتے ہیں آپ ان کے نیچے کھڑے رہنے کا سوچئے مت آپ ان کے ساتھ کھڑے رہنے کی طاقت ہے آپ میں ہم آپ کو ساتھ دیکھیں چلیے ہمارے ساتھ اتر پردیش کے اندر اور یہ سیکلرلزم کا یہ ڈھونگ جو ہے یہ پبلک اچھی طریقے سے سمجھ چکی